حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ لے سوزی بزرگت ایک نوجوان آ گیا کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں اور میں در ایکٹر اس کی طرف نہیں گیا ہوں میں نے اس کو کوئی وسوسہ دیکھے اپنے ساتھ اس کو ارجس کرنے کی کوشش نہیں کی میں اخلاقیات کے دائرے میں رہا کے رشتہ لینے آئے ہوں فرمایا تجھے میری بیٹی کی کونچوچی دچی لگی نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ایک مہینے کے بعد آنا مات رشتہ کر دوں گا حضرت نے اس کو دوائی کھلائی بچی کو دست آنے لگی پکھانے لگ گئے ایک مہینہ سارا وہ پکھانے کرتی رہی وہ جو پکھانا کرتی تو ایک مٹکے میں گڑے میں سنبھال دیتے ایک مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سے آئیں یا پڑ گئی رنگ بدل گیا ہے کمزور ہو گئے یہ ہاتھ کامتے ہیں ہڈیوں کا گٹھا بان کے لگی ہوئی ہے فرمایا آجا میں تیار ہوں پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی یہ شاد کرنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی کہا تو تو تتشک ہو گیا ہے پیار ہو گیا ہے تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی اگر نکاح کے بعد اس کے علاق بگڑ جاتے تو تو کیا کرتا آپ نے فرمایا اگر آپ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا یہ ہے تیری محبت تو یہ تو کافروں کے نظریات تھے عورت کو ڈیگریٹ کرنا اسلام نے تو عورت کو ڈیگریٹ نہیں کیا عزت دیئے یار اس سے بڑی کیا عزت ہوگی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے فاطمہ ہمیرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اس سے بڑھ کے کوئی اپنی بچی کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک پینڈو آرابی شخص آیا جس کے دس بچے تھے سیدہ عائشہ کہتی ہے وہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو بوسا دیتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں تو اس نے کہا میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسا نہیں دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر اللہ ہی نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک عورت آئی غریب عورت تھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو اسے ایک خجور دی گئی اب دو بچیاں تھی اس کی تو اس نے اس خجور کے دو ٹکڑے کیے آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دیا اور آدھا دوسری بچی کو تو آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس بات کے اوپر آپ نے فرمایا کہ جس کی دو بچیاں ہیں اور اس نے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو یہ دو بچیاں جہنم کی آگ کے اگینسٹ اس کے لیے آڑ بن جائیں گی اور مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں جس نے دو بچیوں کی پرورش کی حتی کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جی یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دے رہا تھا ان لوگوں نے ہمیں کس طرف لگا دیئے یہ تو زمین جہلیت کی رسومات تھی جو آج مسلمانوں میں پھر اب مجھے بتائیں کہ ہم کس موں کے ساتھ عورت مارچ کو روکیں گے ان کے یا اسے کوئی ڈریکشن دیں گے یہ تو ہمارے موں کے اوپر کالک مل دی ہے اس واقعے نے اس پلیٹ فارم سے میں اس قسم کی چیزوں کو اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھولے جائیں کہ خدا کے لیے اس وخرے جہاں سے باہر نکلیں آپ تھوڑا کوئی علم کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ امامہ بنت عب العاص نبی علیہ السلام کی نواسی تھی اور نبی علیہ السلام نماز کی جماعت کرواتے ہوئے انہیں اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو سائٹ پر بٹھا دیتے ہیں یہ پیار اور محبت کا عالم تھا ایک بچی کے ساتھ یہ دیس بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے تو جہاں پر یہ رسپیکٹ دی جائے یہ محبت کا اظہار کیا جائے وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی طرف سے اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہونا یہ شرم کے مقاملہ ہیں موسیقا